آپ کی تحریک نے کتنا بڑا کام کیا پتا ہے؟ نہیں پتا ہے میری جماعت کے بچوں مداریس میں پڑھنے والوں تاریخیں پڑھا کرو تاریخیں پڑھا کرو اپنے وقت کو ضائع مت کرو موبائل کے ڈبوں سے تیرا مستقبل نہیں بدلے گا لمبی دوستی سے تیرا وقار بلند نہیں ہوگا لیکن اگر تُو ٹھان لے گا کہ مجھ کو بھی تاریخ بننا ہے تو باپ کی غریبی نہیں روک پائے گی اس لیے کہ ہمت میں اتنی طاقت ہے ہمت میں اتنی طاقت ہے کہ آج بیت المقدس اور فلسطین میں سوپر پاور سلنڈر ہو رہا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے اس لیے میرے عزیز اس تحریک نے دو کمال کیا ہے مولانا مجھ کو اپنی جماعت میں پیدا ہونے پر فخر ہے لیکن جماعت کے متعاصب جماعت کے متعاصب افراد کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے جو کام برسوں میں ہونا ممکن نہ تھا ادار شریعہ کی تحریک جب دو ہزار بائی سے چلی تو چودہ چوبیس آتے آتے چوبیس کے بیس تاریخ تک آتے آتے ایک قانون منوالیہ وہ موب لنچنگ کے خلاف قانون تھا مجبور کر پرلیمنٹ میں لاکر کہنا پڑا کہ موب لنچنگ کرنے والوں کو فانسی کی سزا دی جائے گی کرنا پڑا جیت گئے نارے تکبیر نارے رسالت طریقے بیداری نارے تکبیر نارے رسالت اسی تین دسمبر کو ہم لوگ سمستی پور کے تاج پور میں تھے الحمدللہ ہمارا ایک ایک کالیم ایک ایک کالیم چاہے جس سلسلے سے مرید ہو ایک ایک کالیم اہل سنت کے ہر گاؤں کا ایک ایک نوجوان وہاں کے صدر ہمارے جناب فردوس رزوی جب یہ کاروان جمع ہوا ایک دھکا دیا تیرے بلی آوی نے میں نے بیہار حکومت سے کہا کہ سب کے لیے with hostel residential اکامتی سکول بن سکتا ہے تو بیہار میں مسلمان کے بچے کوئی جنگلی گھانس نہیں ہیں جو جب چاہے تب روک دے تائے کر لیجئے تائے کر لیجئے ایک ہی دھکے نے تیسرے دن کیبنیٹ کروا دیا اور تیرہ زیلوں میں اکامتی رہائشی سکول بنے گا مسلم مقلیت کے بچوں کے لیے کیبنیٹ سے یہ پاس ہو گیا کام شروع ہو گیا اس لیے کہ میرے بچوں کے مستقبل کی لڑائی کسی حکمرہ کے بس کی بات نہیں پاٹیوں کا لیڈر اپنے بیٹوں کے مستقبل کی لڑائی لڑے گا ہمارے بچوں کے بھویش کی لڑائی نہیں لڑے گا پچہ ہتر سال بیٹ گئے اب پھر اینارسی کا چھچندر تھائلی سے باہر لائے جائے گا اور آپ کو باولہ بنایا جائے گا ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں وہ ایک بار بولے گا کریں گے آپ سو بار بولو میں تیار ہوں ہر مسجد سے اعلان کر کے بولو تاریخ بتا میں تیار ہوں ہر جلسوں سے اعلان کر کے بولو دیٹ بتا میں تیار ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کھچڑی میں وہ دم نہیں ہے جو غریب نواز کے کھچڑے میں جلوا ہے سبحان اللہ تم نہ کہو گے تو وہاں کہے گا اور جب تم ہر گاؤں سے ہاں کہو گے تو وہ نہ کے علاوہ کچھ یاد بھی نہیں رہے گا اس لیے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ پلیتہ کہیں اور سے نہیں نکلے گا وہ بھی پلیتہ اہل سنت کے خیمے سے ہی نکلے گا اس لیے اس کے لیے تیار رہنا سمستی پور میں مولانا کلیم صاحب ہمارے بھائی خطیب ہند حضرت اللہمہ سائف اللہ علیمی آ گئے کہاں سے چلے تھے اسلام پور سے لگ بھگ چار سو کلومیٹر دور آئے تحریک بیداری میں شریک ہوئے ڈیڑھ بجے نکل گئے دوسرے دن پھر صبح صویرے ستہ مڑی کے پپوری میں ٹھیک ساڑھے پانچ بجے جہاں میرا قیام تھا وہاں حاضر میں آ چکا ہوں یہ قربانی کون دے گا یہ جذبہ کہاں سے آئے گا اس لیے میرے عزیز عالم بننا کمال نہیں تاریخ بننا کمال ہے آدمی روز پیدا ہوتا ہے تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے اب عزیز طلبہ تھوڑی سی توجہ کر لو تو میں گفتگو کا یہ حصہ آپ کے لئے عرض کر دوں مدرسے میں طلبہ بہت آتے ہیں مدرسے میں طلبہ بہت آتے ہیں دستار بہتوں کے سر باندھی جاتے ہیں لیکن حافظ ملت سب نہیں ہو پاتا ہے مصنف بہت ملتے ہیں لیکن رئیس القلم کا قلم سب کو میسر نہیں ہوتا حضرت کی روزانہ حضرت کی روزانہ تخلیق ہوتی ہے لیکن آلہ حضرت کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے بڑی درسگاہوں میں لوگ جانا فقر محسوس کرتے ہیں لیکن جامع اظہر میں تاجو شریعہ قدم رکھ دے تو جامع اظہر فقر کرنے لگتا ہے توجہ چاہو آدمی روز پیدا ہوتا ہے تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے لوگ روز پیدا ہوتے ہیں تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے اور جو تاریخ ہوتی ہے جو تاریخ ہوتی ہے وہ اپنی تاریخ خود رقم کرتی ہے وہ کسی کی تاریخ میں اپنی تاریخ زم نہیں کرتی اپنے اتحاس میں اپنا اتحاس زم نہیں کرتا اپنی ہسٹی میں دوسرے کی ہسٹی کو ڈوبوتی نہیں ہے اب آپ آنکھیں کھولیں اور تھوڑی سی گفتگو کا یہ حصہ دیکھ لیں لیکن اگر حساس ہو کر سنیں گے تب اس لیے کہ بلیابی کی اب تقریریں وہ نہیں ہونے والی ہیں جن تقریروں سے نعرہ خوب لگے بلکہ آپ گفتگو وہ ہو رہی ہے کہ شاید اس راک کے ڈھیر میں دبی ہوئی چنگاری کہیں سے نکل کر زمانے کو روشن کر دے اس لیے توجہ چاہوں گا اگر آپ سماعت کرنے کے موڈ میں ہیں تو محبت سے ایک بار بول دیجئے ارے سننا ہے تو محبت سے بول دیجئے توجہ چاہوں گا لوگ روز پیدا ہوتے ہیں تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے انسان روز جنم لیتا ہے اتحاس کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے اور ہمارا اتحاس وہ نہیں ہے جو دوسرے کی تاریخ اور دوسرے کے اتحاس میں ڈپکی لگا لے ہماری تاریخ وہ نہیں ہے ہمارا اتحاس وہ نہیں ہے اس لیے جنگوں کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو سبر والی تاریخ میری ہوتی ہے جب جنگوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو سبر والی تاریخ میری ہوتی ہے اور جب جب میدانوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو بدر کی تاریخ میری ہوتی ہے آپ ذہن کو یہیں تھوڑا سا قریب کر لینا پلیس تھوڑی سی گفتگو سننی ہے تو جلسہ روز سنتے ہو آج تقریب سن لو محبت سے بول دو ہرے رنگ میں آ جاؤ رنگ میں آ جاؤ آدمی روز پیدا ہوتا ہے تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے گا یہ کس نے تصور کیا تھا یہ کس کے ذہن و گمان میں تھا یہ کس ہے یہ کس کھوپڑی والے کے بھیجے میں سوچنے کی یہ صلاحیت اور یہ قوت تھی کہ مکہ میں بارہ ربیو لبول کو عبداللہ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ نہیں ہے تاریخ ہے توجہ چاہو وہ بچہ نہیں ہے تاریخ ہے وہ بچہ نہیں ہے تاریخ ہے وہ بچہ نہیں ہے اتحاس ہے وہ بچہ نہیں ہے اتحاس ہے اب ذہن کو یہیں قریب کر لیجئے گا جہاں سب کی تاریخ اپنی اپنی تھی قبیلِ قریش کی اپنی تاریخ بنو حاسم کی اپنی تاریخ مکہ والوں کی اپنی تاریخ مدینے والوں کی اپنی تاریخ کفر و مشرقین کی اپنی تاریخ بددینوں کی اپنی تاریخ ظالموں کی اپنی تاریخ وحشیوں کی اپنی تاریخ کالوں کی اپنی تاریخ امیروں کی اپنی تاریخ بیٹیوں کی زندگی لوٹنے والے باپ کی اپنی تاریخ لیکن ساری تاریخ کی چادر چاک کر کے جس نے اپنی تاریخ لکھی اسی تاریخ کا نام اسلام ہے اسی تاریخ کا نام مصطفیٰ کا دین ہے اسی تاریخ کا نام رسول اللہ کی شریعت ہے اسی تاریخ کا نام سیرتِ رسولِ اکرم ہے لوگ روز پیدا ہوتے ہیں تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے اب ذرا سے ذہن کو اسی جگہ روک لیجئے میری عزیز طلبہ آج جو مدرسوں پر بلڈوزر چلانے کی بات ہو رہی ہے غور سے سننا غور سے سننا آج جو مدرسوں پر بلڈوزر چلانے کی بات ہو رہی ہے حکمرانوں کے سن کے ہوئے بلڈوزروں کو گنڈوں کے ہڑپی ہوئی زمین پر بنے مکانات نہیں دکھتے لیکن ایمان والوں کے مٹھیا کے چاول سے بنی ہوئی دیوار ضرور دکھتی ہے ستہ میں بیٹھے ڈکائیتوں کی ہڑپی ہوئی حویلی پر بلڈوزر جانے کی ہمت نہیں کرتا لیکن غریبوں کے چندے سے بنی ہوئی امارت پر بلڈوزر جانے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو جی لگا کر ایک بار محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ تمہیں یہ تاریخ بتا دو توجہ چاہوں گا اہلے اسٹیج کی تبجھو چاؤں ایسا نہیں کہ ہمارے مدرسوں کی ایٹیں چائنہ کی تھی ایسا نہیں ہمارے مدرسے کی ایٹ اور مٹی اور گٹی کسی دوسرے ملکی تھی مٹی بھی اسی وطن کی گٹی بھی اسی وطن کی ایٹ بھی اسی وطن کی آخر قصور کیا ہے قصور کیا ہے آدمی روز پیدا ہوتا ہے تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے لوگ روز پیدا ہوتے ہیں تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے آج جو مدرسوں سے خوف لگ رہا آج جو مدرسوں کا بھائے ستا رہا آج جو حویلی والوں کو رات میں نید نہیں آ رہی ہے آج جو کفر اپنے آپ کو بے چائن و بے قرار محسوس کر رہا مدرسوں کی دیواروں سے بچوں کی ٹوپی سے مدرسوں میں تلاوت سے مدرسوں کی امارت سے مدرسوں کے نام سے وہ اس لیے نہیں کہ اس میں آنات پڑتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس میں غریب پڑتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس میں مجبور پڑتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس میں خط افلاس سے نیچے والوں کی اولادیں پڑتی ہیں بلکہ ڈر اس لیے لگ رہا ہے ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ کل بھی سعودیہ تھا آج بھی سعودیہ ہے کل بھی سعودیہ کے ہوتے بیت المقدس غلام تھا آج بھی سعودیہ کے ہوتے اسرائیل کے یہودی آوارہ اور اسرائیل کے یہودی ننگی ناج کر رہے کل کے سعودیہ کی بھی وہی تاریخ تھی آج کے سعودیہ کی بھی یہی تاریخ ہے لیکن اسی مدرسوں کی چھت سے ایک نکلنے والا نکلا ہے ایک نکلنے والا نکلا ہے جو انورسیٹی سے نہیں چلا جو کالیج سے نہیں نکلا جو کسی کالیج سے نہیں نکلا جو کسی انورسیٹی سے نہیں نکلا بلکہ وہ نکلا ہے تو مدرسے سے نکلا ہے جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا اور اس نے اعلان کیا عرب کے حکمرانوں عجم کے حکمرانوں عرب کے حکمرانوں عجم کے حکمرانوں بمبارود لشکر رکھنے والوں تم دیکھتے رہنا بیت المقدس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہوگا بیت المقدس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی آدمی روز پیدا ہوتا ہے تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی اب آپ دنیا پوچھے گی کہ آخر سلاح الدین ایوبی پڑھا کہاں سے سلاح الدین ایوبی کی پرورش کی کس نے سلاح الدین ایوبی نکلا کہاں سے تو بلیابی کو ارز کرنے دو سلاح الدین ایوبی انیورسیٹی سے نہیں اسی مدرسے سے نکلا ہے اسی مدرسے سے نکلا ہے اسی دارالعلوم سے نکلا ہے ہاں فرق یہ ہے فرق یہ ہے کہ آج کے پڑھانے والے میرے اساتذہ آج کے پڑھانے والے میرے اساتذہ قادری ہیں اور سلاح الدین ایوبی کو پڑھانے والا عبدالقادی محبت سے بول لو بول لو توجہ چاہو تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی لوگ روز پیدا ہوتے ہیں تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی دنیا نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا جو پیدا ہوا عرب کی وادی میں بڑا کالا اور کلوٹا تھا لوگوں نے کہا یہ بلال ہے یہ بلال ہے لیکن کون جانتا تھا کہ استقامت کی تاریخ یہی بننے والا ہے مصطفیٰ کی چاہت کی تاریخ یہی بننے والا ہے رسول اللہ کے رسول اللہ کے قرب کی تاریخ یہی بننے والا ہے پیدا ہوئے ابو بکر کون جانتا تھا ان کے باپ ابو کحافہ بھی نہیں جانتے تھے ان کے باپ ابو کحافہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یار مزار یہی بننے والا ہے سیدنا فاروق عاظم کی ولادت ہوئی ان کے والد کو بھی نہیں معلوم تھا کہ مصطفیٰ کے دین کے مشیر بھی یہی بننے والے ہیں لوگ روز پیدا ہوتے ہیں تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی میرے عزیز طلبہ باپ کی غریبی کے سامنے گھٹنے مت ٹیکنا میرے عزیز طلبہ باپ کی غربت کے سامنے کبھی اپنے دل کو چھوٹا مت کرنا اس لیے کہ ہم نے بڑی قریب سے پڑھا بھی یہ دیکھا بھی ہے پوری بھارت میں نہیں پوری دنیا میں ہر بڑی تاریخ لکھنے والا حویلی سے نہیں نکلا ہے وہ چھپر سے نکلا ہے حویلی سے نہیں نکلا ہے وہ چھپر سے نکلا ہے اگر پوری دنیا کے دیموکریٹک اللوکتانٹرک جمہوریت نظام کی تاریخ اگر کسی نے لکھی تو بھارت میں راش پتہ باپو نے لکھی تو ساؤتھ افریقہ میں نینسل منڈیلا نے لکھی یہ تاریخ رہی ہے اب ہندوستان میں مذہبی اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے تصوف کے اعتبار سے عشق کے اعتبار سے معرفت کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے تسلپ دین کے اعتبار سے اگر مسلح امامت جس نے سبھالی نام امام احمد رضا ہے نام امام احمد رضا ہے لقاب اعلیٰ حضرت تھے دنیا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آنکھیں مسل مسل کر دیکھا کہ نقی علی خان کے گھر میں جو پچہ پیدا ہوا کس نے جانا تھا کس نے جانا تھا کس کو معلوم تھا کون سمجھ سکتا تھا کہ یہ نقی علی خان کے گھر جو پچہ پیدا ہوا یہ صریف احمد رضا نہیں ہے ایمان والوں کی تاریخ بن دہا ہے ایمان والوں کا اتحاس بن دہا ہے نبی کے عاشقوں کے لیے تاریخ بن دہا ہے اب تھوڑا سا اور ذہن تھوڑا قریب کر لو میرے عزیز میرے عزیز میرے عزیز اسی سرکاہی شریف میں اسی سرکاہی شریف میں آج سے برسو برس پہلے برسو برس پہلے کون ہے پردے کے پیچھے بول دو دھیرے دھیرے کام کرو محبت سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بول دو ایک بار سارا مجمع لبائک یا رسول اللہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب کا ہاتھ اٹھ جائے مٹھی بانت کے دونوں ہاتھ اٹھا کے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا حبیب اللہ لبائک یا رسول اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کوئی یاد دلا دے کیا کہہ رہا تھا سرکاہی شریف الحمدللہ برسو برس پہلے کون جانتا تھا کس کو معلوم تھا کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس کا نام تے غلی ہے جس کا نام تے غلی ہے جس کا نام تے غلی ہے کیا بات رہی جس کا نام تے غلی ہے یہ آنے والے دنوں کی تاریخ ہے یہ کون جانتا تھا یہ کون جانتا تھا لیکن آج پوری دنیا ارادت و عقیدت میں پوری دنیا ارادت و عقیدت میں جہاں قادریت ہے جہاں چشتیت ہے جہاں نقشبندیت ہے جہاں رضویت ہے جہاں اشرفیت ہے اسی بیچ میں تسلپ دین ارادت کے مسلک اور عقیدے کا جھندا لے کر تیغیت بھی سر اٹھا کر کھڑی ہے اور دنیا دیکھ کر کہہ رہی ہے دنیا دیکھ کر کہہ رہی ہے دنیا دیکھ کر کہہ رہی ہے کفر کو کفر کو کفر کو تو بدعقیدوں کو تیغی علی سے ڈر لگتا ہے کفر کو بازوے علی سے ڈر لگتا ہے بدعقیدوں کو تیغی علی سے ڈر لگتا ہے اسی تیغی علی کے آگن و سہن میں اسی تیغی علی کے آگن و سہن میں ایک بچہ پیدا ہوا کون جانتا تھا مفتی آزم کا حصیر یہی بنے گا رئیس القلم کی تحریک کا بازو بھی یہی بنے گا مسلم پرست اللہ کا جب طفان آئے گا بھارت میں تو سر پہ کفن بانت کر گریفتاری دے کر جہاد کرنے والا علم یہی بنے گا کون جانتا تھا کون جانتا تھا کس کو پتا تھا لوگ روز پیدا ہوتے ہیں تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی میرے عزیز طلبہ یہ وقت مولوی بننے کا نہیں تاریخ بننے کا ہے حافظ بننے کا نہیں تاریخ بننے کا ہے مصنی بننے کا نہیں تاریخ بننے کا ہے قاری بننے کا نہیں تاریخ بننے کا ہے آپ اتنی محنت کر کے آؤ کہ باپ کی غربت تاریخ کے پنوں میں دفن ہو جائے اور تمہارے علم اور عمل اور تقوی اور استقامت کا جھنڈا تاریخ کا حصہ بنے لوگ فخر سے کہیں فلا کا بیٹا ضرور تھا لیکن مذہب کی تاریخ تھا فلا کی اولاد ضرور تھا مسلک کی تاریخ تھا فلا کا نواسہ ضرور تھا لیکن دینِ رسول کی تاریخ تھا اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ پر جنون ہو جب آپ میں زد ہو جب آپ پر جنون ہو جب آپ میں زد ہو اور اتنی بات اپنے دماغ میں نوٹ کر کے رکھو نوٹ کر کے رکھو دنیا کے کسی حکمرہ کی یوقات نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے مہمانوں کی زد کے سامنے کوئی پتھر رکھ دے ان ظالموں کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ ہم پتھر رکھ کر ان کی انگلیاں گھائل نہیں کر سکتے ہم پتھر رکھ کر ان کی انگلیوں کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس لیے کہ فرشتوں کے پرو پر قدم رکھ کر وہ آگے گزر جائے گا تاریخ یہی ہے اتحاس یہی ہے اسی سرکاہی شریف میں جو پیدا ہوا جو پیدا ہوا انسان روز پیدا ہوتا تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتا آپ یاد کریں ہم آپ ان کے عرص میں آئے ہیں آج لوگ خلافت لینے کے لیے نہ جانے کون کون سی آفت کی تاریخ لکھتے ہیں اور آج کل بہت سارے لوگ معاف کرو گے ایک کڑوا سچ ہے بولوں گا حلق میں جب تک سانس رہے گی بولوں گا بلیابی کو رئیس القلم نے اسی کے لیے پالا ہے کہ جہاں غلط دیکھو چھاتی توڑو ایسا نہیں ہے کہ ہم چوم چاٹ کے آگے گزر جائیں گے کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے جنت دینے کی بلیابی صاحب صاحب پورے بھارت میں پورے بھارت میں اہل سنت کے نوجوانوں کو یہی پیغام دے رہا نبی کاشک بنو اندھ بھکت مت بنو لیکن آج کچھ لوگوں نے تیہ کر لیا ہے نماز پڑھے نہ پڑھے روزہ رکھے نہ رکھے شریعت پہ چلے نہ چلے جو خورفات کرنا ہو کرتے رہے مال اچھا ہے تو مرید میرا رہے ان اسلامی مافیاؤں کی دکان پر بھی ہلا بولوں گا ان اسلامی مافیاؤں کے دکان پر بھی ہلا بولوں گا چھوڑوں گا نہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کے صحابہ نے مصطفیٰ کے آشکوں نے ہم کو نبی کا آشک بننے کا سبق سکھایا اندھ بھکت بننے کا نہیں میرے رضا نے آشک بنایا ہے اندھ بھکت نہیں بنایا میرے سرکار سرکاہی نے آشک بنایا اندھ بھکت نہیں بنایا عزیز العلماء نے آشک بنایا اندھ بھکت نہیں بنایا آپ کو ہوگے آشک اور اندھ بھکت میں فرق کیا ہے تو جو نبی کی شریعت چھوڑ کے عشق کا دعویٰ کرے وہ اندھ بھکت ہے اور جو نبی کی شریعت تھام کر عشق کرے وہی آشک وہی آشک آج کل تو لوگ خلافت دینے کے لیے بے چاہے دیں محلیٰ کلیم صاحب اور میں نے تو اتنا چٹ بیعہ چٹ منگنی پٹ بیعہ دیکھا یعنی اب بھی ایک ہاتھ سے مورید کیا دوسرے ہاتھ سے خلافت میں نے کہا واہ بھائی بھائی یہ تو کمال ہو گیا اگر تاریخ لکھی جائے گی تو دوچند ہی کی تاریخ ملے گی اس میں بھارت میں جو سب سے نمائی تاریخ ملے گی وہ میرے اعلیٰ حضرت کی ملے گی توجہ چھوڑ توجہ چھوڑ وہ میرے اعلیٰ حضرت کی ملے گی میرے اعلیٰ حضرت کی ملے گی جب پیر خانہ پہنچے ماہر ایرہ مقدسہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آج بھی مبارک بابو جب میں پہنچتا ہوں تو سرکار نوری کی بارگاہ تو اسی بارگاہ ہے سوال کرو جواب ترد اور یہ سلیکہ بزرگوں کی بارگاہ میں مانگنے کا اور لڑکے لینے کا طریقہ مجھ کو رئیس القلم نے سکھایا توجہ چھوڑ آسانی سے لے لو منع کے لے لو وہ پہلا پیر وہ پہلا مرید وہ پہلا پیر وہ پہلا مرید توجہ چھوڑ ایک بار بہت بوال ہو گیا تھا حضرت ایک بار بہت بوال ہوا لوگوں نے کہا بلیاوی کا بائی کارٹ کریں گے میں نے کہا آپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ میرا بائی کارٹ کریں گے ہندوستان کے اہل سنت کے نوجوان آپ کو کا بائی کارٹ کر دیں گے آپ میں دم نہیں ہے میرے عزیز اندھ بھاکت مت بننے دو اپنی نسلوں کو آج جو ماحول ہے وہ گفتگو ادھوری رہ گئی پورا کر دو بس پانچ منٹ اور لوں گا اس لئے کہ شہرہ کو بھی سننا ہے نہیں نہیں ہمارے شہرہ کی بھی محبت سے بول دو بول دو بول دو ایسے نہیں سننا ہے تو ذرا رنگ میں بول دو توجہ میں کیا کہہ رہا تھا مہر ایرہ شریف پیر کھانا ہے آئے آئے جھوم کے بول دو اوہ زور سے بول دو اما پیر وہ جو مورید کی کیفیت دیکھ لے پیر وہ جو مورید کی کیفیت دیکھ لے پیر وہ جو مورید کی کیفیت دیکھ لے جیسے ہی میرے آلہ حضرت پیر کے قریب پہنچے پیر اپنے مورید پر رش کر کے کہہ پڑے اب تک آلے رسول کو فکر لاحق تھی کہ میرا رب پوچھے گا میدان قیامت میں کیا لائے ہو تو میرے پاس کوئی ایسی نعمت نہ تھی جو دکھا سکو لیکن اب بھئے فخر کے ساتھ کیسکو گا پروردگار آلے رسول کچھ لائیا کہ نہیں لائیا لیکن اے کہ محمد رضا لے کے آیا ہے مرے ازیز مدار مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پیر بہت ہیں پیر بہت ہیں اور روز پیدا ہو رہے ہیں اور لیکن تاریخ نہیں پیدا ہو رہی پیر پیدا ہو رہے ہیں تاریخ نہیں پیدا ہو رہی وہ کیا غزب کی تاریخ تھی پیر محبوبِ الٰہی ہو مرید امیر خسرو ہو تبجھو چاہو پیر محبوبِ الٰہی ہو مرید امیر خسرو ہو پیر خاجہ اثمالی ہو مرید غریب نواز ہو تبجھو چاہو تبجھو چاہو پیر اثمالی حرونی ہو مرید غریب نواز ہو مامو خاجہ ہو بھانجا سابیر ہو تبجھو چاہو اے محبت سے بول سرکار محبوبِ الٰہی نے اپنی جوتی دے دیا کالے جا کیا دیا جوتی دے دیا کالے جا مرید بھی سوچتے رہا کہ شادی میں پیسے کی ضرورت ہے حضرت نے جوتی دے دیا اللہ بغل میں جوتی دبائے مرید جیسے ہی نکلا ہے پیر کی گلی سے راستے میں امیر خسرو مل گئے اللہ سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے جوتی چھپائے ہوئے ہیں محبوبِ الٰہی کی مرید جا رہا آئے آئے کیا پیر کی خوشبو ہے حضرت امیر خسرو کے بغل سے جیسے ہی گزرا مرید امیر خسرو نے پکڑ لیا کہا رک 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 تیرے بدن سے میرے پیر کی خوشبو آ رہے ہیں تبجہ چاہا تیرے بدن سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی لکھ کیا ہے تیرے پاس کیا ہے تیرے پاس کہا میری بیٹی کی شادی تھی میں غریب ہوں میں مدد پیر سے مانگنے گیا تھا جوتی دے دیا اللہ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کتنی قیمت لے گا کتنی قیمت لے گا کتنی قیمت لے گا جتنی مانگا دے دیا مرید پہنچا پیر کے پاس مرید پھر پہنچا پیر کے پاس جیسے ہی پہنچا تو سرکار محبوبِ الٰہی فرماتے لوٹ آئے لوٹ آئے کہا جی سرکار لوٹ آیا راستے میں راستے میں امیر خسرو مل گئے اور انہوں نے جوتی خرید لے انہوں نے جوتی خرید لے اللہ حضرت پر سرکار محبوبِ الٰہی فرماتے تو بیچ دیا کیا کہا بیچ دیا کتنے میں بیچا اتنے میں کہا اتنا سستا محبت سے بول دے محبت سے بول دے اب بلیابی کورز کرنے دے تو جس کے عرص میں آیا ہے کتابوں میں اس کی کرامت میں ڈھوڑنا تاریخ کے پنے میں ڈھوڑنا جہاں استقامت ہے وہیں کرامت ہے جہاں استقامت پھر دین نہیں وہاں کوئی کرامت نہیں مسلح ہوا میں اڑا کر نماز پڑھنا یہ کرامت نہیں مسلح پانی پر پچھا کر سجدے کرنا یہ کرامت نہیں مصطفیٰ کے دین پر قائم رہ کر نسلوں کو عقیدے پر قائم رکھنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے اور جب اس کرامت کی تاریخ بھارت میں پڑھی جاتی ہے جب پہلے جملہ عرض کیا لوگ خلافت کے لیے آفت کرتے ہیں لیکن آپ جس پیر کے عرص میں آئے ہو اس پیر کی عظمت کا تصبر کرو بیٹا عالی حضرت کا توجہ چاہے ہیں شہزادہ عالی حضرت کا جس کے علم اور تقوی کے سامنے بڑے بڑے علم اور عمل کے کوہ ہم عالبہوں نے دکھائی دیں اس تاجدار اہل سنت حضور مفتی آزم اس نام پر تو لہک کے بولنا چاہیے زور سے بول دو زور سے بول دو جن کے عشق کا علم یہ کہ بر بلہ بر جستہ کہیں میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میں تو جاتا پکا تھا کہ میں تو میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے سرکار نے جانے نہ دیا اس میرے آقائے نعمت حضور مفتی آزم ہن نے خط کے ساتھ اپنی ٹوپی شریف اجازت و خلافت نامہ اور امامہ قاسد کے ذریعے اپنے ویسال سے کچھ روز پہلے کلکتہ بھیجا توجہ چھو اور قاسد سے کیا کہا یہ امانت ہے مولانا مزہری کی جو میرے پاس رکھی ہوئے شاید میں کلکتہ جاؤں نہ جاؤں یہ امانت مولانا عزیز اللہ مزہری کی ان تک پہنچا دینا بلیابی بلیابی بباگ دوحل کہتا بلیابی بباگ دوحل کہتا کہ استقامت فی دین تقوی کی اخلاص کی دین کی نبی کے نام اس کی رسول کریم کی شریعت کی عظمت کی جس نے پوری زندگی جنگ لڑی اس کی امانت کسی حکومرہ کے چیف منیشٹر کے پاس نہیں کسی منیشٹر کے پاس نہیں کسی صدر جمہوریہ کے پاس نہیں کسی پردھان منتری کے پاس نہیں بلکہ کن کے پاس ان کے پاس جو غو سی آزم کے محبوب نظر ہیں جو محبوب الہی کے محبوب نظر ہیں جو سرکار مخدوم سمنہ کے محبوب نظر ہیں وہ کہے کہ امانت مولانا عزیز اللہ مظہری کی کل کتے میں امانت ان تک پہنچا دینا تاریخ بتایا لوگوں نے امانت پہنچی ہے اس کے دو چند ہی روز کے بعد تاج دار اہل سنت کا وسال ہوا اللہ ہو پر تو بلیابی یہاں رکھ رکھ آخری بات عرص کر دے جس کا جو ہوتا ہے جملے پر توجہ چاہوں جس کا جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈھونڈ لیا کرتا ہے جس کا جو ہوتا ہے اسے ڈھونڈ لیا کرتا ہے اب جس کا کوئی نہ کسے ڈھونڈے گا وہ کسے ڈھونڈے گا تب استاز زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو خطیب الحن حضرت اللہ مولانا صف اللہ علمی صاحب میں مقروض ہوں مقروض ہوں میرے بھائی نے بہت احسان کیا صحت خراب رہی کوئی فرق نہیں پروگرامات کینسل کرتے رہے چاہیں الحاج مبارک حسین ہوں توقیر ہوں حبیب اللہ فیز درجن علماء شورا ادار شریعہ کی جو تحریک بیداری چل رہی چروت سے ہمارا نوجوان حضرت مولانا شبیر بہت جلدی تاریخ تائے کروں گا بابو الحمدللہ ایک ایک کالیم لگا ہوا میں اپنے علماء سے خاص طور سے مظفر پور زلہ کے علماء سے عرض کروں گا جتنی بڑی اہل سنت کی آبادی ہے ان آبادیوں کا اگر تحفظ ہم نہ کر سکے تو یاد رکھیں نہ میرے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ بنے گی نہ میرے مرنے کی کوئی تاریخ بنے گی نہ ہمارے زندہ رہنے کی کوئی تاریخ بنے گی نہ میرے وسال کرنے کی کوئی تاریخ بنے گی مرنے کے بعد منقبت پڑھنے والی جماعت مت بنو تماشا بن گیا ہے تماشا میمبر شریف پر اب نبی کی نات کم منقبت زیادہ پڑی جاری ماف کرنا یہ حق والوں کی جماعت ہے یہ سرات مستقیم والی جماعت ہے یہ ہدایت والی جماعت ہے یہ بخشش والی جماعت ہے یہ بجدلوں کی جماعت نہیں بہادروں کی جماعت ہے یہ سلینڈر کرنے والوں کی جماعت نہیں جنگ عظیم کی دعوت دینے والوں کی جماعت ہے آج جو ہندوستان میں چل رہا ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے اسے گھبراؤ مات ٹینشن فیری رہو ہم تو ہمیشہ 11 دنی 22 جوڑتے رہتے ہیں نئی پلے پڑا اس لئے کہ جو قوم بریانی کے نشے بہت کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا لیکن ان لوگوں کو بھی ڈر ہے وہ بھی جان رہا ہے کہ بھارت میں 11 دنی 22 تک ٹھیک رہو گے 24 ہونا ٹھیک نہیں اس لئے 22 ہی رکھا ہے 24 نہیں رکھا وہ لوگ بھی پڑے لکھے لوگ لگتے ہیں لیکن میں آپ سے بنتی اور اپیل کروں گا جذباتی مت بنو ایکشن کا رییکشن آنے میں وقت لگتا ہے ایکشن کا رییکشن آنے میں وقت لگتا ہے لوگ روز پیدا ہوتے ہیں تاریخ کبھی کبھی پیدا ہوتی تائی کر لو کہ ہمیں تاریخ بننا ہے اہت کر لو ہمیں اتحاس بننا ہے قسم کھا لو ہمیں ہشٹی کا ہصہ نہیں ہشٹی بننا ہے اور یہ اسی بقت ممکن ہے کہ کون کیا کہہ رہا سننا چھوڑ دو کون کیا بول رہا سننا بند کر دو کر نا کیا ہے یہ تائی کر لو اور ادار شریعہ کی تحریک بیداری نے یہی تائی کر لیا ہے جیئیں گے تو نبی کی عزت کے لیے مریں گے تو مصطفیٰ کی عزت کے لیے سب کے جھنڈے اٹھا کے تھک گئے مصطفیٰ کے ناموس کا جھنڈہ اٹھا لیے قیامت بھی ہم کو نہیں تھکا سکتی ہے اس لیے نکاح کو سستہ کرو نکاح کو سستہ کرو دعوتیں بند کرو مہنگی چادر ختم کرو دعوتوں پہ پیسے لٹانا بند کر دو ان ساری انرجی ساری طاقت سارے پیسے کو اکٹھا کر کے اپنی اولادوں کو پڑھاؤ صبحان اللہ صرف پانچ سال صرف پانچ سال جو قوم انپڑھ ہوتی ہے وہی قوم بجدل ہوتی ہے اور جو قوم پڑھ لیتی ہے وہی قوم لڑتی ہے اور جو لڑتا ہے وہی جیتتا ہے اس لیے جو تحریک ہے ہمارے علماء کی ادار شریعہ کی اس تحریک میں جو قربانیاں میرے علماء نے مولانا کلم صاحب میرے کسی عالم نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ مجھ کو یہی مبارک حسین مبارک تین 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 سو کلو میٹر س پورام کر کے بھاگے بھاگے رات کو دو بجے ڈیڑھ بجے لوگ چھوٹے دائی سو کلو میٹر تین سو کلو میٹر سفر کر کے اپنی گاڑی سے چلے دین کا پورام تحریک بیداری کا کیے پھر لوٹ گئے گئے